ہمارا پرپس کیا ہے موٹیویٹ کرنا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کوئی کسی کو نہیں سوارتا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا خود کا بوجھ خودی کو اٹھانا ہے وہ کیسے دیکھئے اگر ہمارے پیٹ میں درد ہو تو دوسریوں اس کو محسوس کر سکتے ہیں کیا البتہ خوشی میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں ہمارے درد کا یا گم کا علاج خود ہی کرنا پڑتا ہے جو کچھ بھی ہے تو خود کو کیسے سوارے اور اس میں سکشن کتنا محتوی رکھتا ہے سکشن کتنے امپورٹنز آپ لائف کے اس ٹرننگ پوائنٹ پہ آ چکے ہیں جہاں سے آپ سمجھنے لگے ہیں جہاں سے آپ کو بہت کچھ سوالات کے جوابات چاہیے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ملتے ہیں تو اس ٹاپک پہ ہم بہت ہی سمپل انداز میں آپ کے ساتھ بات کریں گے دیکھیں ویکتی تو بکاس پرسناٹی ملز پہچان پہچان مطلب ایک اچھی پہچان اور دوسری دیفینٹلی تو پہچان کہاں سے ہوتی ہے ایٹیٹیوٹ سے بیہیویر سے برتاؤ سے ہم جو کرتے ہیں ہمارے چلنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ایمن یہ سب کہاں سے شروع ہوتا ہے ہم جو ایکشن کرتے ہیں سمجھنے سے سمجھنا خود کو جاننا کہتے ہیں کہ جس نے خود کو جانا اس نے عشور کو جانا ہے نا اب خود کو کیسے جانے خود کے لئے وقت بھی تو چاہیے خود کو سمارنے کے لئے خود کو بنانے کے لئے ہوا ایم میں کیا میں کیسا میں کیوں میں کس لئے میں ایسی کھایا پیا اور مر گیا میں نہ آیا اپنی مرضی سے نہ جاؤں گا اپنی مرضی سے بول کے آتے اوپر ہندو بناو مسلمان بناو اپنی ہاتھ میں تھا کیا کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس نے اس کے سنسکار اپنا ہے اس نے وزی زندگی اختیار کی کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس نے وہ سنسکار اپنا ہے جو بھی مذہب ہو وہ ویکٹو دو وکاس کے ہی بات کرتا ہے اچھا انسان کس طرح سے بنے یہی سکھاتا ہے نا دھرم ارے بھئی سکھاتا ہے نہیں سکھاتا ہے آپ اس دھرم کو سمجھنے کے لئے ان اچھی باتوں کو سمجھنا سمجھنا جب تک آپ کے پاس سوال نہیں ہوگا تو سمجھنے کا سینس بھی نہیں آئے گا تو پہلا سوال who I am میں کیا میں کیسا میں نہ آیا اپنی مرضی سے نہ جاؤں گا اپنی مرضی سے لیکن ایک مدت تک جو مجھے زندگی ملی ہے وہ مجھے یہاں گزارنی ہے اور جب یہ پتا چلے کہ کس طرح سے گزارنی ہے انہی کے حصے میں سکسس آتا ہے انہی کو زندگی جینے کا مقصد ملتا ہے تو یہ کیسے پہچانے خود کو کیسے جانے سمجھنا اور سکشن ایجوکیشن اب ایجوکیشن تو بہت کچھ ہے اب کئی لوگ ایسا ایجوکیشن ایجوکیشن یا ڈگری ہے صرف ایک ٹکٹ ہے یہ ٹکٹ سب کو ملے گا جو ایجوکیشن حاصل کرے گا لیکن یہ ٹکٹ آپ کو یہ ڈگری آپ کو زندگی کی ٹرین میں چڑھنے تو چڑھنے تو دے گی چڑھنے کا موقع تو ملے گا لیکن سیٹ بیٹھنے کی سفر میں انہی کو ملے گی جو سمجھ کر پڑھا ہوا ہوگا تو جو یہ سمجھے گا کہ ہوا ایم مطبع سمجھ کر پڑھے گا اور سمجھنے کے لیے اسی شور نے انسان کو فائی سنس دی کتنے کون کون سے ہے فائی آرگن پلیز سٹانڈ اپ کھڑی جی ان کے لیے زوردار کلاپن بیور گود نیم پلیز انجنا رچنا 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 بلیے نمبر ون نمبر ون سکی اکی اکی نمبر 2 ایس نوز موت موت مونز مونز تنگ تنگ اوکی پور فکی رس اس میں جواب دیا ان کے لئے زوردار کلاپن کیجی آپ تین کر مچ عجو اس میں نمبر ون کس کو دیں گیا آپ پانچوں کی اپنی امپورٹنٹس ہے پانچوں کی اپنی اہمیت ہے دیکھیں اصل گیان یہی سے پرابت ہوتا ہے رکھنے سے نہیں ہوتا سمجھنے سے ہوتا ہے آپ کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کتنا سمجھتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے صرف رکھٹا مارنے سے یا پھر وہ ٹکٹ والی بات میں کہہ رہا تھا کئی لوگ ڈگریوں لے کر بھی بیکار ہیں کیوں بیکار ہیں انہوں نے سکشن کو سمجھ کر نہیں پڑھا for example میں نے سویمنگ پہ پی ایس ڈی کی مان لیجیے سویمنگ پہ میں نے پی ایس ڈی کی لیکن پانی کو کبھی نہیں دیکھا تو ایسا سکشن کام کا ہے personality means knowledge plus action is equal to personality knowledge تو مل گیا لیکن knowledge کو how to apply سمجھنا ہاں یہ five cents کا استعمال اس میں number one کس کو دیں گے دیکھنے کو ہاں اس کین چلو دو ہوا گیا اب بچے تین ہاں کس نے کھڑے ہو جاؤ آپ کا نام نیتیش نیتیش بھول جائے زور سے بولیے بلکو صحیح جاب زور دار گلابیں thank you very much دیکھیں پانچوں کا اپنا importance ہے میں کسی کو کم نہیں کر رہا ہوں لیکن اس میں پریاریٹی listening دیکھیں بچے بٹھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی دیکھتا ہے الو 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 تو دیکھتا ہے آواز کرنے کے بعد آواز کرتے نا چنچنا لاتے ہیں گڑڑی لاتے ہیں ایسا تھوڑے تو امی آگئے ابو آگئے دیکھنے کے سینس نہیں ہوتا ہے ساؤنڈ ایفیکٹ کرتا ہے زندگی میں ساؤنڈ اچھا لسنر بننا پہل اس کے بعد بچہ بلی بلک کے رونے لگتا ہے ماں کئی لوگ اس کو سمجھاتے ہیں اگر ماں کہیں ہی مصروف ہو گئی ہے نا لیکن ماں جیسے ہی آتی ہے بچہ بلک بلک کے رونے لیکن ماں جیسے ہی چھوٹی ہے چھوٹی ہے مطلب اس کو نالج ملنے لگا ہے اپنوں کو پہچاننے لگا ہے یہ قدرتی یہ اس نیتی کا ایک سسٹیم ہے سب کا اپنا امپورٹنس ہے یہاں سے جو انپوٹ ہوتا ہے وہی اصل نالج ہوتا ہے اگر ساؤنڈ سے آپ اچھے سننے والے ہیں یاد رکھئے کوئی بھی زندگی میں گونگا نہیں ہوتا وہ بہرا ہوتا ہے اس لئے گونگا ہوتا ہے لفظوں کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے اگر زندگی میں آپ کو دیکھئے آپ نے ایڈوکیشن حاصل کیا جو اپنے جانا جو اپنے پڑا اس کو بولنے آنا چاہیے بولنے آنا چاہیے اگر اچھا سننے والے ہیں اور آن سے کوشش کیجئے اگر آپ اچھے سننے والے بنیں گے تو زندگی میں فیوچر میں اچھے بولنے والے بنیں گے سننا میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں گھر میں آپ کے ممی ڈیڈی سناتے رہتے ہیں پتا جی ماں سناتے رہتی ہے بڑے بھائیا تایا سب سناتے رہتے ہیں بڑے لوگ آپ کو سناتے رہتے ہیں ٹیچر بھی آپ کو سناتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں لیکن سب بڑے لوگوں کی یہی شکایت ہے سنتے نہیں قبل جا پتا ہے پھرف spiral سب بھین سب سے جا تاں سب سے سن سب سے سب سے کچھ سب سے سب سے گھن موسیقی